دوستو انسانوں اور جانوروں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے انسان کے بچوں کو زندگی گزارنے اور حلال کی روٹی کما کر کھانے کے لیے کئی سال سکولوں اور یونیورسکیز کے دھکے کھانے پڑتے ہیں کر کچھ تو ستر جاتے ہیں اور کچھ گھڑوس کے گھڑوس ہی رہتے ہیں مگر جانوروں کے بچوں کو قدرت کی طرف سے شکار پکڑنے اور شکار ہونے والے جانوروں کو خطرناک جانوروں سے بچنے کے لیے کچھ خصوصیات قدرت کی طرف سے رکھی جاتی ہیں دس دن کے بچے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ مجھے زندہ رہنے کے لیے شکار کو پکڑنا ہی ہوگا اور وہیں ایک دن کے بچے کو پتا ہوتا ہے کہ اس شکاری جانور سے مجھے زندگی بچانے کے لیے بچنا ہی پڑے گا آج کی ویڈیو آپ کو ہلا کر رکھ دے گی اسی لیے اس ویڈیو کا کوئی بھی سین چاہ کر بھی نسمت کرنا ورنہ مزہ تھوڑا کرکرا ہو سکتہ انہیں مار دیا تھا دیکھئے چھوٹا سا چیتے کا بچہ کیسے اس گزیل کے بچے کی گردن سے دبوچ کر اسے خموش کرنا چاہ رہا ہے مگر پھر بھی وہ بچہ بولتا ہی رہتا ہے تاکہ کوئی اس کی مدد کو آئے ان دونوں بچوں کی عمر چند دنوں کی ہے مگر ان کو زندگی کی جنگ خود ہی لڑنا پڑتی ہے آخر کار اس چیتے کے بچے سے یہ گزیل کا بچ چلدی ہی بھاگ کر کہیں دوڑ چلا جاتا ہے دوستو اس اگلی ویڈیو میں دیکھئے ایک ویڈیو یہ انٹرنیٹ پر بہت وائرل ہو رہی ہے تین چھوٹے چیتے کے بچے ایک بک جانورد یو ہیرن کی ہی ایک نسل ہے جس کے سر پر سی ہوتے ہیں یہ تینوں بچے اس بک کے چھوٹے بیوی کو کھانے میں لگے ہیں تھوڑی لڑائی کے بعد وہ چھوٹا سا بچہ ان کو ٹکر مار کر چیک کرتا ہے بک جاتا ہے ان چھوٹے شکاریوں کو یہ ٹکر مار مار کر ان کو ڈرا ہی لیتا ہے مگر اس بچے کو کیا پتا کہ اس کے لیے ایک اور مصیبت آنے والی تھی اور وہ تھی ان تینوں بچوں کی ماں اس لیے ہاتے ہی کوئی رحم نہیں کھایا اور اس بک کے بچے کو موں میں لیا اور مار ڈال دوستو اس اگلی ویڈیو میں دیکھئے گیدر جنگل میں سب سے کمزور شکاری مانے جاتے ہیں مگر جب ان کا دعو لگ جائے تب تو یہ کچھ بھی چھوڑتے نہیں ہیں اب ایک گزیل نے بچے کو جنم دیا تھا کوئی بڑا شکاری آئے اس سے پہلے یہ گیدر گھیرہ ڈال لیتے ہیں اور اس ماں سے اس کا بچہ چھیننے میں لگ جاتے ہیں وہ ماں ان گیدروں کو بھگانے کے لیے ان کا پیچھا کرتی ہے مگر یہ گیدر بہت حارامی ہوتے ہیں یہ بھی اس بچے کا گوش کھائے بغیر یہاں سے جانے والے نہیں تھے وہ گزیل دور تک ایک ہی گیدر کا پیچھا کرتی ہے مگر پیچھے والے اس بچے کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اے کافی اس بچے کو زخمی بھی کر دیتے ہیں اب یہاں نظر پڑتی ہے ایک مادہ چیتے کی جو بچوں کے ساتھ اونچی جگہ یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی اب دیکھیں گیدر اس چیتے کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں اور یہ مادہ چیتہ اس بچے کو پکڑنے کے لیے دور لگاتی ہے اب یہ بچہ پھر سے کوشش کرتا ہے کہ شاید میں اس سے بچ جاؤں مگر یہ زیادہ تیز بھاگ کر اس سے جا نہیں پاتا آخر کار اس کو اس مادہ چیتے کی خوراک بننا ہی پڑتا ہے دو سو بابون ایک گزیل کے بچے کو دیکھ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے وہ ماں خطرناک بندروں سے اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کرتی ہے مگر ایک اتنا دگڑا بندر اوپر سے پورا کا پورا گینگ یہ ماں خود کی جان ان سے بچا لے یہی بڑی بات ہوگی خطرے میں ڈال کر اس بندر پر وار کرنا شروع کر دیتی ہے اب اس بڑے بابون کے ساتھی وہاں سے چلے جاتے ہیں کہ اب یہ یار چھوڑو اس گوشت کو کچھ اور کھاتے ہیں ہمارا دل نہیں کر رہا اس بچے کو مارنے کا اب یہ بندر بھی اس بچے کو شکار کیے بغیر ہی وہاں سے نکل جاتا ہے اس طرح اس ماں کی یہ کھل کر لڑائی اس کے بچے کی جان بچا جاتی ہے وہ کہتے ہیں نا تھوڑی سی کوشش کرنے سے کیا پتہ کوئی بڑا انام مل جائے جب بھی کوئی جانور لیتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے اب یہاں ایک شیرنی نے بچے دیو ہوئے تھے اس کو خبر نہیں تھی کہ بینسوں کا پورا کا پورا گروپ ہماری طرف ہی آ رہا ہے نہ تو وہاں کوئی شیروں کا گروپ تھا جو ان کو ڈرا کر اپنے بچوں کو بچا پاتا اب اکیلی شیرنی اتنے دگڑے بینسوں سے خود کے بچوں کو بچا نہیں پاتی اب ہر طرف اچانک بغدر مچ جاتی ہے جنگلی سانڈ آگے بڑھتے ہیں اور اس شیرنی کے بھاگ جانے پر اس کے بچوں شن کر مارنا شروع کر دیتے ہیں دو تین بچے یہ جنگلی سانڈ مار دیتے ہیں وہ ماں ان کو کیچڑ میں لٹ پر دیکھ کر ان کو آوازیں دیتی ہے مگر اب تو وہ بچے مر چکے تھے جب وہ ماں تھوڑا آگے جانے لگتی ہے تو باقی دو بچے کہیں چھپے ہوئے تھے وہ ماں کو دیکھ کر باہر نکل آتے ہیں اب ماں ان بچوں کو دیکھ کر اس کی سانس میں سانس آتی ہے اب بچے چاہے انسانوں کے ہوئے یا جانوروں کے ماں کو تکلیف تو بہت ہوتی ہے دوستو اب اس اگلی ویڈیو میں دیکھئے جب بیدر کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی گلیوں کی طرف باگتا ہے مگر جب کتوں کی موت آتی ہے تو وہ بڑے جانوروں سے پنگے لیتے ہیں اب یہ جنگلی کتے اپنے سپاہی لے کر اس ہپو کا پانی کے اندر گراو کر لیتے ہیں کتوں کی اس بادری پر لائک کرنے کی بجائے ڈس لائک مت مات دیجئے گا ہم نے پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا کہ یہ ہپو جب جنگل کے بادشاہ کے سر سے اتنے بڑے موں کے ساتھ پکڑ لیتا ہے تو کیسے اس کی موت ہو جاتی ہے اسی طرح ایک بار دو کتے تو اس کے موں میں آسانی سے آ جائیں گے اور جو کتے اس کے موں میں آئیں گے ان کا کھیل تو ختم اب یہ کتے کافی دیر دل کو تسلی دینے کے بعد وہاں سے 9-11 ہو جاتے ہیں دوستو اب اس اگلی ویڈیو میں دیکھئے یہ جنگلی کتے ندی کے کنارے جمع ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک گزیل ان کو پانی کراس کرتے دور سے ہی نظر آ جاتی ہے اب ان کتوں کا صبر جواب دے جاتا ہے اور ایک کتہ پانی کے اندر جا کر اس کے کان سے پکڑ کر باہر لانا چاہتا ہے مگر وہ پانی میں گزیل چھوٹ کر پانی کے درمیان میں چلی جاتی ہے اس کی جان بچ سکتی تھی مگر پانی کے اندر زیادہ دیر یہ ہپو اس کو ٹھہرنے نہیں دیتا اب باہر کتے اور اندر ہپو اس گزیل کو مجبوراً اپنی جان دینے کے لیے پانی کی کنارے آنا ہی پڑتا ہے اور یہ جنگلی کتے اس کو پانی سے نکال کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں دوستو پانی کے اندر ہپو کے علاوہ ایک اور خطرناک شکاری بھی ہے ذرا اس کے کارنامے بھی دیکھ لیجئے ایک لیپڑ بیچارہ پیاس میں پانی پینے آتا ہے اس نے ابھی دو کونٹ ہی لگائے ہوتے ہیں یہ مگر مچ اس کو وہاں سے بھگا دیتا ہے مگر اس کو بھی وہیں پر آتا ہوا شکار نظر آتا ہے یعنی وائلڈ بیسٹ کا گروپ وہاں پانی پینے آ رہا تھا اب یہ لیپڑ حملہ کر کے ایک وائلڈ بیسٹ کے بچے کو دگوش لیتا ہے اب اپنی محنت کے بعد جب یہ لیپڑ اس گوشٹ کو کھانے لگتا ہے تب پھر کباب میں ہٹ دی یعنی مگر مچ وہاں پھر آتا ہی لکتا ہے اور اس لیپڑ کو آنکھیں دکھاتا ہوا پہلے اس سے گوشٹ چھینتا ہے اور پھر وہ سارا کا سارا گوشٹ پانی کے اندر لے جاتا ہے اب یہ بیچارہ لیپڑ کرے تو کرے کیا یہ بیچارہ بھوکا ہی رہتا ہے اس کے بعد جب یہ لیپڑ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے صرف پانی ہی پینا چاہتا ہے تب یہ مگر مچ اس کو پانی پینے سے روک دیتا ہے یعنی آج تو اس مگر مچ کا چھتیس کا اکڑا اس ٹینڈرے کے ساتھ لگا ہوا ہے اور یہ اپنے دشمنی بھی خوب نبھا رہا ہے دوستو اس کے بعد اس لیپڑ کی ختمناک جنگ ہوتی ہے بڑھے اینکوانڈا اور پائٹن کے ساتھ اور بھی جنگلی جانوروں کی بہت ہی کمال کی ویڈیوز ہم لانے والے ہیں مگر اگلے پارٹ میں آپ اس پارٹ کا انتظار ضرور کیجئے گا دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ نیچے کومنٹ سیکچن میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کیا کچھ سیکھنے کو ملا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو مزیدار لگی ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکچن میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کون سا پارٹ آپ کو سب سے اچھا لگا ہمیں ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے فیڈبیک کا بے سبری سے انتظار رہے گا اور دوستو یہ ویڈیو آپ کو یہاں تک اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ